الحمدللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّائِ إِذَا دَعَانُ وقال اللہ تبارک و تعالی خطابه الكدیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَبَلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم برادرانِ اسلام وعزیزانِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام دین کی بنیادی باتوں کو سننے اور سنانے کے شرف سے بہرامند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اور پورے عالمِ انسانیت پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے حالاتِ حاضرہ آپ کے پیش نظر ہیں جیسا کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کرونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر وطنِ عزیز ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ہندوستان کے حکومتی ذمہ داران اس بات پر بار بار توجہ کر رہے ہیں کہ اس مرض کے تدارک کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے ستائیس مارچ سے لے کر سات اپریل تک یہ عرصہ یہ پیریڈ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی آزمائش کا وقت ہوگا اور اس دست یا گیارہ دنوں کے عرصے میں یہ وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر محتاط ہو سکتے ہوں اس قدر ہم محتاط ہو جائیں لوگ ڈان کے ذریعہ شوشل ڈسٹنس کے ذریعہ بڑے پیمانے پر اس محلک مرض سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں خصوصی طور پر ہمارا نوجوان نوجوان طبقہ جو ہمارے بزرگوں کے ارشادات پر جیسا کی مجھے اطلاع ملی ہے کہ توجہ نہیں کرنا چاہتا یا توجہ نہیں کر رہا ہے میں چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ توجہ کرے اکابر علماء اکرام کی جانب سے جو بھی گزارشات کی گئی ہیں ان گزارشات پر عمل کرے اپنے گھروں میں آپ آرام سے بیٹھے رہیں گھروں میں نماز ادا کریں گھروں میں تلاوت قرآنی مجید کریں ذکر و عذکار کریں اپنے والدین کے ساتھ رہیں بیوی بچوں کے ساتھ رہیں ماباب کی خدمت کریں مطالعہ کریں اللہ کے حضور دعاوں کا احتمام کریں ان تمام چیزوں پر آپ حضرات کو خصوصی طور پر توجہ کرنی کی ضرورت ہے میں مساجد کے ذمہ داروں سے بھی محلوں کے ذمہ داروں سے بھی متولی حضرات سے صدور سیکریٹریز سے علماء اکرام سے بھی ملتمیس ہوں کیا آپ حضرات بار بار اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں مساجد میں اعلان فرمائیں ہر دو گھنٹے تین گھنٹے میں مسلسل اعلان کرتے رہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جوش اور جذبے میں نہ آئے خصوصی طور پر گھروں سے باہر نکل کر راستوں پر چوراہوں پر اور روڑ پہ کٹوں پر بیٹھ کر کے جو وقت گزارا جاتا ہے ایسی حرکتوں سے ہمارے نوجوان طبقے کو روکنے کی کوشش کریں میں پھر ایک مرتبہ تمام نوجوانوں سے خصوصی طور پر التماث کرتا ہوں کہ یہ وقت بڑی آزمائش کا ہے آپ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں اور اپنے بڑوں کی باتیں مانیں ولما کی باتیں مانیں ان پر عمل کریں اس میں عافیت ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس محلک اور متعدی مرض سے جو لوگ فوت ہوتے انتقال کر جاتے ان کے اپنے ساتھ کس قدر بھیانک معاملات ہوتے ہیں آپ ان تمام پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاطی تدابیر پر عمل کریں امید کے توجہ کریں گے انشاءاللہ آئیے اسی زمن میں چند باتیں کل کے خطاب کے حوالے سے آج کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ایک اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج تیسرا خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ رہی وآلہ وآلہ میرے میری بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے دور نہیں ہوں میں ان کے قریب ہوں اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر رکھا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ تعالیٰ بندوں کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے یہ یقین ہونا چاہیے پھر حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی پکارنے والا دعا کرنے والا دعا کرتا ہے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو اس کی دعا کو سنتا ہوں میں میرے بندوں سے دور نہیں ہوں میں میرے بندوں سے بہت قریب ہوں دعا کی شان عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی رہی رشاہات فرمایا دعا سے تقدیر بدلتی ہے دعا اللہ کی رحمت کے تعلی کی کجی ہے دعا اللہ تبارک وطالع کا لشکر ہے اور اللہ کے حسوس صلی اللہ صلی اللہ رشاہات فرمایا کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتیار ہے اس دعا کے ذریعہ ہم اللہ تبارک وطالع کی رحمت کے حقدار بن سکتے اس دعا کے ذریعہ ہم اللہ تبارک وطالع کے فضل وکرم کی حقدار بن سکتے یقینا ہمیں دعا کے ذریعہ اللہ تبارک وطالع کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہئے اللہ کا مقدس کلام ہماری ری ری نمائی سوالے سے بھی کرتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک وطالع کسی شیعہ کا محتاج نہیں ہے اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ وہ بندوں کو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے بغیر طلب کرے بھی بندوں کو عطا کر دیتا ہے طلب کرنا بندوں کی شان بندگی ہے اور عطا کرنا اللہ تبارک وطالع بندے پسند ہیں اللہ تبارک وطالع کو مانگنے والے بندے پسند ہیں مگر ہماری مانگ میں بھی تو ایسی تاثیر ہونی چاہیے ہماری دعا میں بھی تو ایسی تاثیر ہونی چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عمال کس قدر پر آگندہ ہیں کیا عوام کیا خواس ہم اپنے طور پر بے حد ان تمام امور سے متاثر ہیں معاشرہ ہمارا بے حد بگڑا ہوا ہے نوجوان طبقے میں بڑے پیمانے پر برائیاں آگئی ہیں وہ کونسے ایسے خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے نہیں جاتے وہ کونسے ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے اپنے سماج میں پائی نہیں جاتی صبح شام ہم ان تمام امور کا جائزہ لیتے رہتے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہماری سوسائیٹی کا ایک بڑا طبقہ بیراروی کا شکار ہے ایسے حالات میں ہماری دعائیں باب بے حیائی کا شکار ہے نافرمانی کا شکار ہے اس یا شیاری کا شکار ہے قول اور فعل میں تزاد ہے کیا عوام کیا خواس جب ہم ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں تو بے چینی ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے اور بڑا عجیب و غریب باہول بنتا ہے ایک بڑی ہم سب کے لیے راحت کا سامان فرام کرتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ سے ڈرو تقوی اختیار کرو میرے بن جاؤ مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وابتغو الیہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالی چاہے تو براہ راست کر لے وہ قادر ہے جیسا کہ میں نے کل بڑی تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کرے مگر اس کی عادت کریمہ یہ ہے سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ وسیلے کو پسند کرتا ہے وسیلے کے ذریعہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ انہیں اپنے فضل و کرم سے سرفراز کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اسے بندوں کو اپنے انامات اکرامات سے سرفراز کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ وسیلے کے ذریعہ پہنچنے والے بندوں کو قرب حاصل کرنے والوں کو مانگنے والوں کو دعا کرنے والوں کو مایوس نہیں فرماتا اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ہمارے نیک عامال وسیلہ بن سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں زبات مقدسہ وسیلہ بن سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں زبات مقدسہ سے متعلق تبرکات وسیلہ بن سکتے ہیں مقدس مقامات اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتے ہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتی ہیں جسا کہ تفصیل میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قرطے کا واقعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت یوسف میں بیان فرمایا کیسی شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی کیسی شان ہے نبیوں کی کیسی شان ہے اللہ کے محبوب بندوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کا قرطہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی سیدہ مریم جس حجرے میں مہوے عبادت تھی اس حجرے میں جا کر دعا مانگنے کا اللہ نے حکوم فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں گئے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحیاء علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت یحیاء علیہ السلام کو سنائی یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی جن امور کو پسند فرماتا ہے انہیں وسیلہ بنا کر کے پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ دین کے منافع نہیں ہے اس سے عقیدہ توحید میں خرابی نہیں آتی ہے اس سے شرک کی طرف ہم آپ نہیں بڑھتے ہیں جبکہ شرک کے حوالے سے بہتی واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الجنائز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت اقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی واللہ ما اخافو علیکم ان تشرکو بعدی ولیکن اخافو علیکم ان تنافسو فیہا او کما قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے لیکن مجھے تمہارے حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلے کا اندیشہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر فرما دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد آپ لوگ شرک کریں گے جب حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی ہاں میں مانتا ہوں کہ نادانی سے کم علمی کی بنیاد پر امت میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں بیراروی کا شکار بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں مگر جہاں تک شرک کی بات ہے اس کی نسبت امت محمدیہ سے قطعی طور پر نہ کریں یہ خیر امت ہے یہ تمام امم سابقہ میں بہترین امت ہے اس امت کا کوئی جواب نہیں ہے اس امت کی بنیادوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضبوط کیا ہے عقیدہ توحید کے ذریعہ عقیدہ رسالت کے ذریعہ عقیدہ آخرت کے ذریعہ اس امت میں شرک قطعی طور پر آنی سکتا اور بعض ناقب تندیش ناقاندہ کم علم کم سوچ کم فہم لوگ بار بار شرک کی باتیں کرتے ہیں اور شرک کی نسبت اہل ایمان کی طرف کرتے ہیں یہ ظلم عظیم ہے قطعی طور پر ہمیں اس راہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑی محبت کے ساتھ انہیباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بخاری شریف کے اس روایت کو پڑھیں بخاری شریف کے اس روایت پر غور کریں بخاری شریف کے اس روایت میں تدبر کریں کس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق شرک کے حوالے سے فرمایا ہاں امت میں دنیا کے حصول کے لیے مقابلے کا اندشہ ظاہر فرمایا امت میں جسا کی دوسری روایتوں میں آیا ہے گناہ کرنے والے ہوں گے نافرمان بھی ہوں گے اسیہاں شیعار بھی ہوں گے مگر شرک کا معاملہ جہاں تک ہے امت میں اس طرح کا قطعی طور پر کوئی عمل ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے تو اس کی نسبت بالخصوص وسیلے کی نسبت شرک سے کرنا درست نہیں ہے اہل ایمان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاشتے ہیں امید ہے کہ آپ اس عمر کو سمجھتے ہوں گے اور اس عمر کو سمجھ کر کے آگے ہمیں بڑھنا بھی چاہیے اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور روایتیں پیش کر کی بخاری شریف کی میں نے روایت پیش کی تین اشخاص کا وہ واقعہ جو غار میں گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد فرمائی ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیکیوں کو یاد کیا اور اپنی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جو نیک کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ نیک کام اس کا وسیلہ اس کا باستہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور انہیں اس مسئبت سے اللہ نے نجات عطا فرمائی اور وہ ناممکن سی بات تھی ظاہری طور پر غار کے موپر جو بڑا پتھر آگر کے لگا ہوا تھا اس کو کون ہٹا سکتا تھا ظاہری طور پر کوئی ازباب نہیں تھے مگر دعا میں کتنی تاثیر ہے دعا میں کیسی طاقت ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی حاجت روائی فرمائی مشکل کشائی فرمائی مگر اس کے لئے ان تینوں نے اپنے نیک عامال کو وسیلہ بنایا نیک عامال کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اللہ کی بارگاہ میں مانگا اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان نیک تین بندوں کو اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرمایا اب ہم خصوصی طور پر آج کے خطاب میں چند اہم امور پر گفتگو کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں جب ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتی ہے ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتا ہے سیدہ مریم کا حجرہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتا ہے تو پھر بدرجہ اتم اس بات کو مان لینا چاہیے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی شک و شبے کے کہ کائناتِ ارد و سما میں اٹھارہ ہزار کم و بیش عالمین میں ذاتِ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری ذات ہے تو حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں بدرجہ اتم وسیلہ بن سکتی ہے اس سسلے میں ہم پرانِ مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ آپ کے نامِ مبارک کا واسطہ وسیلہ آپ کی نسبتوں کا واسطہ وسیلہ آپ کے گمبتِ خضرہ کا واسطہ وسیلہ مہاجہ شریف کا واسطہ وسیلہ آپ کے دیارِ مقدس کا واسطہ وسیلہ آپ کے تبرکات کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے محبوب ہے پسندیدہ ہے اس پر آپ غور کریں میں چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مضبوط کتنا محبوب اور مقبول ہے اسے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کی ولادتِ بسعادت سے قبل بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی ابھی حضور کا میلاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کے بعد آپ کا پردہ ہوا آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے وسال فرما گئے ظاہری طور پر اور آپ اپنے قبرِ انور میں آرام فرما ہیں تو آپ کے وسال کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کیسے وسیلہ پیش کیا گیا ان تینوں امور پر ہم انشاءاللہ بے ازن اللہ گفتگو کریں گے آئیمہ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں بہتی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لکھا ہے امام حاکم اپنی مستدرک میں یہ روایت لاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو حضرت اب البشر آدم علیہ السلام نے کیسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہری طور پر خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں میری مغفرت فرما مجھ سے جو خطا ہوئی ہے اے اللہ میری مغفرت فرما اللہ تبارک وآلہ کی حضور حضرت آدم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا واسطہ اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں اس پر یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس پر اللہ تبارک وآلہ ان سے فرماتا ہے کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں تخلیق بھی نہیں کیا ہے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے کیسے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان لیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جب تُو نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تمام مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس پر اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا کہ آدم تُو نے سچ کہا اور مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے یعنی سب سے زیادہ محبوب مجھے ساری مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اب جبکہ تم نے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں اے آدم آپ کی بھی تخلیخ نہ کرتا یہ روایت امام حاکم جو بڑے محدث گزرے ہیں وہ اپنی مستدرک ملاتے ہیں اور مستدرک کا بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے حدیث کی دنیا میں اس روایت کے ذریعہ ہمیں دو تین باتیں سمجھنا ہے اول تو یہ کہ امام حاکم نے اس روایت کو بیان کر کے بازابتہ طور پر لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح قرار دی گئی ہے یعنی یہ روایت ایسی نہیں ہے جس میں کلام کیا جائے یہ روایت صحیح روایت ہے اور ایک محدث بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس روایت کو صحیح روایت فرماتے ہیں گرچہ اس روایت کے بارے میں بہت سارے علماء نے اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف اس اختلاف کی تردید بھی کی گئی ہے اس کی جرعہ بھی کی گئی ہے اس اختلاف کے حوالے سے بہت ساری تحقی کی باتیں میں سامنے آئی ہے مگر امام حاکم کا قول ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث حدیث صحیح ہے اب اس روایت پر غور کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے آپ کی بلادت بس آردت نہیں ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نام کا واسطہ آپ کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی پھر آگے اللہ نے کیا رشاد فرمایا کہ آدم آپ صحیح کہتے ہو میں اس حستی سے بے پناہ پیار کرتا ہوں میں اس حستی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا آدم آپ صحیح کہتے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو آپ کی بھی میں تخلیخ نہ کرتا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہے پسندیدہ ہے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر کے آدم دعا کر رہے تو حضور کے نام کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے تو آدم کی اولاد کو بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے ہم سب آدم کی اولاد ہیں کم سے کم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر ہی عمل کر لیتے آدم علیہ السلام کی اس ادا کو اپنا لیتے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو آپ کے نام مبارک کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا ہمیں غور کرنا ہے ہمیں سمجھنا ہے ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی محبوب کا نام کتنا پسند دیدہ ہے میں اس لیے ان باتوں پر زور دے رہا ہوں کہ ہمارے آمال میں ایسی تاثر کہاں ہے بتائیے ہماری نیکیوں میں ایسی کشش کہاں ہے بتائیے ہم اخلاص کہاں سے لائیں گے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا عجیب و غریب دور ہے اچھا ہم نیکوکاروں کے دور میں بھی ہوتے تب بھی میں آپ سے کہتا حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر کے تو اور کون نیکوکار ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کے نام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی کرونا وائرس سے پوری دنیا آج متاثر ہے پریشاہ ہے اس روایت کو سامنے رکھ کر ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو حضرت کے نام مبارک کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعا کریں دیکھیں پھر دعا میں کسی تاثیر پیدا ہوتی ہے ہے تیرا واسطہ تاثیر دعا کا زامن ہاتھ جنبش میں رہتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں خود رسالت کو ملے تیری بدولت اعزاز سر مبارک ہوں تو خود تاج سمر جاتے ہیں حضرت کے نام پاک کا واسطہ وسیلہ دعا میں تاثیر پیدا کرتا ہے تاثیر دعا کے اندر پاور پیدا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو اسی دعا بے پناہ پسند ہے جو حضرت کے نام کے واسطے وسیلے سے اللہ کی بارگامہ کی جائے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس پر ہمیں خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے قرآن کریم میں سورت بقرہ آپ اٹھائیں سورت بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام بلاغت نظام میں رب تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان ظاہر فرمائے اور وہ شان بڑی زبردست شان سورت بقرہ میں ظاہر فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت با سعادت ہوئی نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے قبل یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت بقرہ میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَاهُمْ وَكَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ سورت بقرہ اٹھائیں آیت نمبر نواسی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جب ان کے پاس ان کی طرف سے وہ کتاب قرآن کریم آئی جو کتاب یعنی تورات کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے اور جو ان کے پاس موجود تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کی وسیلے سے کافروں پر فتحیابی کی دعا مانگتے تھے اللہ اکبر کافروں پر فتحیابی کی دعا مانگتے تھے یہودیوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ توریت میں ان باتوں کو پڑ چکے تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے انہیں پتا تھا وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ توریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی شان اور عظمت کس اعتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی جنگ میں کامیابی فتحیابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے کی دعا سے پاتے تھے یہودی قرآن کہہ رہا ہے قرآن اٹھائیے آپ صورت بقرہ پڑھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے یہودی فتحیابی پاتے تھے جنگ میں کامیابی حاصل کرتے تھے میں بہت زور دے کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ اکبر توریت میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھی قرآن ان باتوں کا ذکر کرتا ہے بعد میں یہودی بدل گئے یہودیوں نے تحریف کر دی یہودی مکر گئے وہ ساری باتیں الگ ہیں ایک کسی اور موقع پر اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے مگر میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں یہودی حضور کی ولادت بس عادت سے قبل ابھی حضور کی ولادت حضور کا ملاد ہوا نہیں ہے اس سے قبل یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ انہیں جنگ میں کامیابی عطا فرماتا ہے وہ جن کے مقابلے میں لڑائی لڑتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے تو آپ غور کریں اللہ کے فضل و کرم سے تو ہم صاحب ایمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو ہم مسلمان ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں خیر امت ہیں اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ وسیلہ سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو مجھے ہی کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے گا حضراتِ گرامی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ بسعادت سے قبل کہ میں نے دو واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے آپ کے گوش گزار کیے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ توجہ کریں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ بسعادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ بسعادت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسے مدبے کے پیش کیا گیا اور کس طرح حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کامیابی کامرانی اتا فرمائی اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تفصیلی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اور میرے سامنے اس وقت بہت ساری روایات ہیں ان روایتوں کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور میں بہت ہی اہم روایتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہو گئی آپ کا بچپن شریف ہے عمر مبارک کم و بیش سات سال ہے امام جلال الدین سیوٹی الخصائص القبرہ میں اس روایت کو لاتے ہیں امام ذرقانی بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں امام ابن عساکر بھی اس روایت کو لاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت دیکھئے آپ کا بچپن مبارک ہے آپ کے بچپن مبارک میں آپ کی ذات مبارک سے کیسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کیا جاتا ہے اس پر آپ غور کریں اللہ اکبر مکہ مکرمہ میں قہد پڑ گیا تھا اس وقت بارش نہ ہونے کے سبب مکہ کے لوگ بے پناہ پریشان تھے سخت قہد سالی تھی قریش اور آپس میں بہت سارے لوگ مشورہ کرنے لگے مشورے میں کسی شخص نے کہا کہ لات عزا حب المنات یہ جو بڑے بڑے بت ہیں ان کا وسیلہ پکڑ کر کے دعا کی جائے یا انہیں وسیلہ بنایا جائے یا ان سے مانگا جائے یہ بات دھیان میں رکھئے گا کہ قرآن کریم میں غیر اللہ سے مراد بت ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں جہاں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ فرمایا اور احادیث میں جہاں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا بار بار تذکرہ فرمایا وہاں اس سے مراد اسنامِ باطن ہے اسنامِ باطن کا ذکر کیا گیا ہے یہ بت ہیں اس کا تعلق اہلِ ایمان سے قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا یا اس کی نسبت یا اس طرح کی روایتوں کی نسبت ہم اللہ کے محبوب بندوں کی جانب قطعی طور پر نہیں کر سکتے یہ امت میں بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی گئی ہے وہ آیتیں جو بتوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو اٹھا کر کے ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف یا اولیاء اکرام کی طرف یا اللہ کے مقرب بندوں کی طرف منصوب کرتے ہیں یہ بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑا ظلم ہے کتمانِ حق ہے حق کو چھپانے کے مترادیف ہے قرآن میں اور حدیث میں جہاں جہاں غیر اللہ کا لفظ آیا ہے یہ بتوں کی تردید ہے اسنامِ باطل کی تردید ہے اس سے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے یہ اصول اچھی طرح سے آپ اپنے ذان میں محفوظ کر لیں اکثر ہم دیکھتے ہیں شوشل میڈیا وغیرہ پر بعض جاہل قسم کے لوگ انپڑ قسم کے لوگ جنہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے دین کی مذہب کی حوت سے بھی وہ واقف نہیں ہیں ایسے لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں اور وہ آیتیں جو بتوں کے رد میں نازل کی گئیں ان آیتوں کا انتباق اور اس کا اطلاق اللہ کی محبوب بندوں کی طرف کرتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے امت میں افتراق پیدا کرنے کی بڑی سازش ہے اس سازش کو ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے وہاں مکہ مکرمہ میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو مشورہ ہوا کہ بتوں سے مانگا جائے ان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی سوچ والا شخص بیٹھا ہوا تھا توجہ کے ساتھ سنیے گا ایک باوجاہت اور خوبصورت اور امدہ سوچ والا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا یعنی انہی کفار مشرقین کے درمیان قریش کے درمیان جو اس طرح کے مشورے دے رہے تھے فلان بدھ سے مانگا جائے فلان بدھ سے مانگا جائے تو انہی میں سے ایک اچھی سوچ والا شخص بیٹھا ہوا تھا یعنی اچھی بات کہنے کے لیے یہ بات دھیان میں رکھے گا کہ اچھی سوچ بھی ضروری ہے جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس کی بات بھی اچھی ہوتی ہے سوچ میں خرابی پیدا ہو تبھی بات میں بھی خرابی آ جاتی ہے سوچ گندی ہوگی تو بات میں بھی گندگی آ جاتی ہے اللہ اکبر کہا کہ ایک باوجاہت خوبصورت اور امدہ سوچ والا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ کن سوچوں میں بھٹک رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہو کس طرح کی بےہدہ قسم کی گفتگو کر رہے ہو بتوں سے مانگنے کی بات کر رہے ہو کس طرح کی تم بےہدہ قسم کی گفتگو کر رہے ہو وہ اچھی سوچ والا شخص کہتا ہے حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل باقی ہے تمہارے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد موجود ہے تمہارے درمیان حاشمی گھرانے کے مقدر ہستیاں موجود ہیں تم انہیں چھوڑ کر کے بتوں سے مانگتے ہو جاؤ ان سے مشورہ کرو ان سے ملاقات کرو اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ اس سے تمہاری کیا مراد ہے کہیں تمہاری مراد ابو طالب تو نہیں ہیں کفار و مشرقین دیکھئے بات کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تو حالانکہ اولاد میں اور بھی بہت سارے تھے لیکن ان میں سے کسی کی طرف مکہ کے کفار مشرقین کی توجہ نہیں گئی سب نے متفقہ طور پر نام لیا تو کس کا حضرت ابو طالب کا اللہ اکبر حضرت ابو طالب کا نام لیا وہ شخص نے کہا کہ ہاں ہاں میں حضرت ابو طالب سے متعلق ہی کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب تو آپ کے درمیان موجود ہیں پس وہ سب لوگ چلے اور وہ وہ شخص بھی جو مشورہ دے رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا وہ سارے کے سارے حضرت ابو طالب کے کاشان اردس پر حاضر ہوئے دستک دی حضرت ابو طالب باہر تشریف لائے سارے لوگ ان کے گرد گرد جمع ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے ابو طالب وادی مکہ شدید قہد کی لپیٹ میں ہے اور اہل و ایال سخت سختی کا شکار ہو رہے برائے کرم ہمارے ساتھ چلیں اور بارش کے لیے دعا فرمائیں بارش کے لیے دعا فرمائیں ہیں کفار مشرقین سارے مگر حضرت ابو طالب کے ماننے والے اللہ تو رب ہے رب العالمین ہے کیا رب طبعہ رب کو پتا نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں قہد پڑا ہوا ہے بارش نازل کرنی چاہئے اللہ علیم و خبیر ہے اللہ سب جانتا ہے اب اس کے فیصلے رحمت والے فیصلے ہوتے سب آئے حضرت ابو طالب کے پاس سارا معاملہ سنایا حضرت ابو طالب ان سب کی باتیں سنتے رہے اور سن کر کے حضرت ابو طالب ان کے ساتھ چل پڑے راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب ان سب لوگوں کے ساتھ اکیلے نہیں گئے بلکہ اپنے بھتیجے کو یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی رہی و علیہ وسلم جو حضور کا بچپنا بھی تھا حضور کو اپنے ساتھ لے لیا حضور کو اپنے ساتھ لے کر کہ حضرت ابو طالب چل پڑے بچوں میں راوی بیان کرتا ہے کہ سب بچے تھے مگر وہ بچہ بڑا خوبصورت بچہ تھا بڑا خوب رو بچہ تھا اس بچے کے چہرے میں بڑی نورانیت بڑی کشش تھی اس بچے کو حضرت ابو طالب اپنے ساتھ لے کر کے چل پڑے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب دیکھئے بہت ہی غور سے سنیے گا حضرت ابو طالب نے خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد ظاہر تھی باتیں کہ دعا ہی کرنی تھی حضرت ابو طالب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے جتنے لوگ ساتھ میں تھے وہ لوگ بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ تو اللہ بارش برسائے گا حضرت ابو طالب نے ایسا نہیں کیا راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بچپن مبارک تھا اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت ابو طالب نے حضور کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا یعنی حضور کی پشتے انور کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا اب حضور کا نورانی چہرہ حضرت ابو طالب کے چہرے کی طرف حضرت ابو طالب کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف اللہ اکبر حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھتے ہیں حضور کو کعبے کی دیوار سے لگاتے ہیں اور دیوار سے لگا کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں حضرت ابو طالب حضور کو وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ادھر راوی بیان کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی دیوار سے آپ کو لگایا گیا ہے تو آپ اپنا ہاتھ یعنی آپ کا دست مبارک ایسے حضور نے اٹھایا ہوا ہے اور حضور اپنے دست مبارک کو اٹھا کر کے اپنے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے اور حضور علیہ السلام کی انگلیاں ایسا دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ آسمان پر کہیں سے کوئی بارش کے آثار نہیں تھے ابر کہیں سے موجود نہیں تھا بارش ہوگی اس کی کوئی علامتیں ظاہر نہیں تھیں راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں آسمان کی طرف ایسے ہل رہی ہیں اس وقت آسمان میں بادل کی ایک کڑی بھی نظر نہیں آتی تھی پس یقائق ہر طرف جیسے ہی حضور کا ہاتھ اٹھا یقائق ہر طرف بادل امنڈ آئے چاروں طرف سے ابر چھا گئے بارش ہونے لگی وادیاں بھر گئیں پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا سارے مکہ کے لوگ خوش ہو گئے اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے جو دعا کی گئی اور حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آسمان کی طرف ایسے ہلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں نات کے پوری نات کہی ہے اس کے دو شیر میں آپ کو سنا دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چونکہ فی البدی شاعر تھے حضرت ابو طالب حضور کے چہرے یا نور کو دیکھ کر حضرت ابو طالب اشعار پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَبْ يَزَى يُسْتَسْقَلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَا عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ يَلُوزُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِحَاشِمٍ فَهُمْ اِنْدَهُ فِي نِعْمَتِهُ وَفَوَازِلِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت ابو طالب اشعار پڑھتے ہیں خدا کی قسم سفید چمکتی رنگت والے سردار کے چہرے کی بدولت بادل سہراب کیے جاتے ہیں وہ یتیبوں کا غمسار اور ناداروں کا آسرہ ہے آلِ حاشم کی تباہ حال اس کی پناہ میں آتے ہیں پس وہ اسی کی بدولت رحمت میں ہیں اور مستقبل کی نعمت کے امیدوار ہیں اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک میں حضور کے بچپن مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے حضرت ابو طالب نے مکہ کے لوگوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بارش عطا فرمائی جبکہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کوئی واقف نہیں تھا مگر حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے یہ بچہ بڑا نورانی بچہ ہے یہ بڑی عظمتوں والا بچہ ہے حضور کی شان حضور کی عظمت حضرت ابو طالب جانتے تھے سارے بچے تو تھے بہت سارے بچے تھے پرائش کے بچے تھے بنوحاشم کے بچے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حضرت ابو طالب نے منتخف فرمایا کیوں حضرت ابو طالب نے حضور کو منتخف فرمایا اس لئے حضور کو چنا کہ حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اشار بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ اکبر اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی پیش کیا اور یہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی شان والا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل ہے بتاؤں آپ کو یہ روایت بہتی مشہور معروف روایت ہے اسے امام تربیزی اپنی جامعہ میں امام نسعی اور امام ابن ماججہ اپنی سنن میں لاتے ہیں حضرت عثمان بن غنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابی نا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے خیر و آفیت کی دعا فرمائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لئے دعا کو مؤخر کر دوں اور جو تیرے لئے بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو تیرے لئے دعا کر دوں نابینا شخص مطبع کی آنکھوں میں اس صحابی کی روشنی نہیں تھی وہ نابینا تھے ہم عرف عام میں اندھا کہتے ہیں یا اندھے کہتے ہیں ظاہری طور پر وہ صحابی نابینا تھے دیکھ نہیں پاتے تھے آنکھوں کی روشنی ان کی ختم ہو گئی تھی اب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ارز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نظر کرم فرمائے بہت ہی غور سے سنیے گا اور میں بہت زور دے کر کے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بھی روایتیں آپ سے ارز کروں گا انشاءاللہ تعالی توجہ کا تعلیم ہوں اس صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے خیر و آفیت کی دعا فرمائیے کیا معنی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرمائے آنکھوں کی روشنی میری چلی گئی ہے آپ دعا فرمائیں تو آنکھوں کی روشنی اللہ مجھے عطا فرمائے وسیلہ کو بس اسی حد تک سمجھئے گا دینے والی ذات عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ کی کس قدر اہمیت ہے اس پر غور کریں وہ صحابی رسول کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ آنکھوں کی روشنی دینے والا اللہ اور آنکھوں کی روشنی لینے والا بھی اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہہ دیتے کہ اللہ کی مرضی اس میں تھی کہ تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے میں کیا کر سکتا ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا جب انہوں نے دعا کی گزارش کی تو حضور نے دو آپشن رکھے پہلا آپشن یہ رکھا کہ راضی برعضائے مولا اللہ نے کی مرضی اس میں ہے کہ تم اس میں راضی رہو آنکھوں کی روشنی سلب کر لی گئی ہے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اس میں تم راضی رہو اور دوسرا آپشن کیا رکھا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دوں دعا کر دوں تمہارے لئے اب وہ صحابی نابینہ صحابی تھے ظاہرتی باتیں کہ ان کی بھی آرزو تھی تمنا تھی کہ وہ دل کی آنکھ سے تو حضور کو دیکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ظاہری آنکھوں سے بھی حضور کا دیدار کیا جائے حضور کو دیکھا جائے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی جائے ظاہری آنکھ سے ان کی بھی خواہش ہوگی وہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ آقا دعا فرما دیجئے پہلا آپشن کیا تھا راضی برزائے مولا جس حال میں ہو اس حال میں رہو دوسرا آپشن تھا کہ تم چاہو تو تمہارے لئے دعا کر دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی دوسرا آپشن ارز کرتے ہیں کہ سرکار نظر کرم فرمائے دعا فرمائیے اس پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو اور پھر اس کے بعد اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم فرمائی میں ارباب علم و دانش کی نوجوانوں کی پڑھ لکھے طبقے کی توجہ چاہوں گا جنہیں توحید اور شرک کے نام پر گمراہ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ توجہ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے اس طرح سے دعا کرو کیسے اللہم انی اسعالک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد توجہت بک الیک ربی فی حاجت حازہی لطغزی اللہم فشفیہ فی یہ دعا کرو کیا مانا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ پوری ہو اے اللہ میرے حق میں سرکار کی شفاعت قبول فرماء اللہ اکبر غور کریں اس روایت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صحابی کو کیسے دعا کرنی چاہیے پورا نظام عطا فرماتے ہیں اول تو وضو کرنے کا حکم فرمایا پھر اس کے بعد دو رکت نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا کس طرح اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس بندے خدا کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں کیسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی نسبت کر رہے ہیں وضو کر آیا نماز ادا کرنے کے لئے فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور کس طرح دعا کرنی چاہیے دعا کا طریقہ بتایا کہ اللہ کے حضور دعا کرو اپنی آنکھوں کی بینائی کے لئے کس طرح دعا کرو کہا میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور پھر مجھ سے بھی کہو کہ میں تمہارے لئے دعا کروں تمہارے لئے توجہ کروں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں اللہ اکبر بات بڑی آسان ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اطاف فرمائی شارین اعظام فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابی کو اس صحابی کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی بینائی اطاف فرمائی آنکھوں کی بینائی اطاف فرمائی اللہ اکبر ایسی ایک دو نہیں بے شمار روایتیں ہیں وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ میں تفصیلی طور پر گفتگو کرتا ہوں بے شمار روایتیں ہیں اب آئیے یہ حضور کی حیات میں حضور کے نام مبارک کو وصیلہ پیش کر کے حضور سے دعا کرا کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کی حقدار صحابہ بنے ایسے بے شمار واقعات ہیں بارش کے موقع پر حضور سے دعا کرائی گئی تو اللہ نے حضور کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور مکہ مدینہ میں رہنے والوں کو بارش حطاب فرمائی بے شمار ایسے واقعات ہیں روایتیں بری پڑیئے کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ سے ارز کروں گا اب آپ توجہ کریں خصوصی طور پر پورے کلام کا حاصل اور یہ روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس روایت کا تعلق بڑا گہرہ تعلق کرونا وائرس سے پریشہ حال انسانوں کے حوالے سے ہے اس پر خصوصی توجہ اہل ایمان کی چاہیے تمام مسلمانوں کی چاہیے میرا یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچے میں سب سے توجہ کا بڑی محبت کے ساتھ تعلق ہوں آپ غور کریں حضرت ابو جوزہ اور حضرت عوض بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں مدینہ منورہ کے لوگ کہت میں مبتلا ہو گئے مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی کہت پڑ گیا لوگ پریشہ حالتیں حضور علیہ السلام کا وسائل مبارک ہو چکا ہے حضور پردہ فرما چکے ہیں ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کے لوگ ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ام المومنین مدینہ مدینہ میں کہت سالی کے سبب حالات حالات بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں مویشی مر رہے ہیں پینے کے لئے پانی نہیں ہے لوگ حیران ہیں لوگ پریشان ہیں اے ام المومنین توجہ فرمائیں ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر حضور کی زوجہ محترمہ امام دارمی اس روایت کو لاتے ہیں امام دارمی جو امام مسلم کے بھی استاز ہے بڑے محدث اور یہ استاز المحدثین ہے امام المحدثین ہے اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے ان سے شکایت کی گئی حالات بتائے گئے تو ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے والوں سے یہ فرما دیتی نا کہ میں دعا کروں گی آپ آمین کہیں یا میں دعا کروں گی بارش ہو جائے گی یقیناً اللہ بارش برساتا اس میں دورانی ام المومنین کی شخصیت ام المومنین کی ذات ام المومنین ہیں وہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ بلا شبہ وہ اللہ کی مقرب بندیوں میں سے محبوب بندیوں میں سے وہ دعا کرتی یقیناً دعا کرتی مگر ام المومنین نے ایسا نہیں کیا رابی بیان کرتا ہے اللہ اکبر ام المومنین سے جب کہا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے آپ توجہ فرمائے تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور یعنی روزہ اقدس کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی روشندان سراخ آسمان کی طرف کھول دو قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے اللہ اکبر غور کریں توجہ کریں میرے خطاب کو جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے بڑی محبت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ غور کریں ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرما دیتی تو بات بن جاتی مگر امت کی رہبری رہنمائی اللہ کے بندوں کی رہبری رہنمائی ام المومنین آئشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کی طرف جاؤ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ کیا میسیج آپ لے رہے ہو اس روایت کو پڑھنے کے بعد اس روایت کو سننے کے بعد کیا بات آپ کی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بندے جب بھی پریشان ہوں آزمائش ہو کہت صالی ہو بیماری سماری آئے ہلاک کر دینے والی متعدد متعدد امراض آئے پریشانی آ جائے آزمائش میں امت اور ملت مبتلا ہو جائے تو ام الممنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں کہ بندو جب بھی پریشانی آئے ادھر ادھر نہ بھٹکنا ادھر ادھر نہ جانا وقت ضائع نہ کرنا پریشان نہ ہو جب بھی آزمائش ہو تمہارے لیے ایک ہی سہارا ہے اور وہ سہارا گمبد خزرا ہے گمبد خزرا گمبد خزرا حضور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی بارگاہ ہے حضور کا آستانہ ہے حضور کا در مبارک ہے وہاں کرم فرمائے گا ام الممنین توجہ دلا رہی ہیں اور عمل کیسا غور کریں فرماتے ہیں کہ حجر مبارک ہے حضور کا حضور کا روزہ مبارک آئے جہاں حضور کی کبر انور ہے دار آئیش آئی ہے آج گمبد خزرا کی شکل میں ایک زمانے میں حجر مبارک تھا کھڑکی کھولو یا ایک سراخ کرو سراخ ایک کھڑکی کھولو رشندان کھولو اور یا ایک سراخ کر دو حضور کے کبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز پردہ نہ بنے اللہ کرم فرمائے گا اللہ اکبر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کم علموں سے ام الممنین آئیش صدیقہ سے بڑھ کر عقیدہ توحید کا جاننے والا یا جاننے والی کوئی تھی ام الممنین سے بڑھ کر شرق کے بارے میں معلومات کسی کو تھی ام الممنین سے بڑھ کر ایمان اسلام دین شریعت قانون شریعت پران حدیث کی معلومات کسی اور کو تھی ان سے بڑھ کر کے عقیدہ توحید کا جاننے امت کو گمرا مت کرو امت کو غلط راستے پہ نہ لے جاؤ ام الممنین نے جو کچھ فرمایا ہے ام الممنین کی بات کو مانو ام الممنین کے ارشاد پر عمل کرو ام الممنین سیدہ آئیش فرماتی ہے کہ حضور کے روزہ اقدس یعنی قبر انور کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے سراغ کرو یا کھڑکی کھول دو اللہ اکبر ایسے ہی کیا گیا جی مدینے والوں نے ایسا ہی کیا ایسا کرنے پر اللہ تبارک وطالہ نے مدینے والوں کو باریش اتا فرمائی کہت دور ہو گیا کہت کی وجہ سے جو لوگ مر رہے تھے انہیں اللہ نے زندگیاں اتا فرمائی مویشی انہیں چارہ اتا کیا پورا مدینہ منورہ سر شبز و شاداب ہو گیا پورے مدینے میں رہنے بسنے والے لوگ بے پناہ خوش ہو گئے مسرور ہو گئے ساری پریشانی ختم ہو گئی ساری سارے تفکرات ختم ہو گئے روایت اپنی جگہ پوری ہو گئی پوری ہو گئی روایت اپنی جگہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے جی ہم سب پریشان ہیں ہندوستان میں رہنے بسنے والے نہیں عربستان کے لوگ بھی پریشان ہے سعودی عرب بھی پریشان ہے بلاد اسلامی بھی پریشان ہے یورپ امریکہ فرانس سب پریشان ہیں دعائیں کی جا رہی ہے مناجات ہو رہے ہیں ذکر و اسکار کیے جا رہے اللہ سے مانگا جا رہے اللہ کرم فرمائے ہم آپ سب دعا کریں گے دعا کرنی چاہیے دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عمر کی طرف توجہ کرنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے روزہ مبارکہ پر آج جو گمبد خضرہ ہے گمبد خضرہ پر کھڑکی ہے ایک کھڑکی گمبد خضرہ کی کھڑکی اگر کھول دی جائے گمبد خضرہ کی کھڑکی کھول دی جائے اور سارے علماء ذمہ داران بالخصوص سعودی عرب میں رہنے بسنے والے براد سلامیہ کے اکابر علماء ذمہ داران آیان سلطنت سب مل کر حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچیں حضور کے مہاجہ سنیری جالی کے پاس پہنچیں صلاة و سلام پیش کریں حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کریں کہ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا سکیں اللہ ہماری زبان اسی نہیں ہے جو دعا کے قابل ہو اللہ ہمارے ہاتھ ایسے نہیں ہے جو دعا کے لئے اٹھیں اللہ ہمارے پاس الفاظ ایسے نہیں ہیں جو دعا کے لئے ادا ہو سب مل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر الٹے جا کریں اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے مہاجہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں مسجد نبوی کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جا کر مسجد نبوی میں حضور کی بارگاہ میں دعا کرو آجزی ان کے ساری کے ساتھ حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو حضور کے مہاجہ شریف کے پاس پہنچ کر دعا کرو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی کرونا وائرس سے صرف مکہ مدینہ میں رہنے والوں کو نہیں اگر گمبد خضرہ کی کھڑکی کھل گئی مہاجہ شریف کے پاس پہنچ کر حضور کے وسیلے سے سارے لوگ دعا مانگنے والے بن گئے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنے والے بن گئے تو تنویر حاشمی پورے یقین کے ساتھ کہے گا کہ کسی کو کرونا وائرس سے علاج کرانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے مدینہ کے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ہماری مناجات پر صرف آمین کہہ دیں گے تو کرونا وائرس سے پورے عالم انسانیت کو نجات ملے گی انشاءاللہ پورے عالم انسانیت کو کرونا وائرس سے نجات ملے گی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمیں یہ راستہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے بالخصوص میں اسلامی ممالک سے گزارش کرتا ہوں ترکی سے گزارش کرتا ہوں سعودی عربیہ سے گزارش کرتا ہوں اگر ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچے ان تک پہنچایا جائے کہ اس طرح کی فیلنگ اس طرح کے احساسات ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کے ہیں اس طرح کے احساسات دنیا کے کہو مسلمانوں کے ہیں حضور کے گمد خضرہ کی کھڑکی کھول دی جائے مہاجہ شریف کے پاس جا کر دعا کی جائے حضور کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کرم فرمائے گا ہمارا یہ پیغام سب تک پہنچے اور اس پیغام پر ہم آپ مل کر کے عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم ضرور کامیابی کامرانی سے ہم کنار ہوں گے اور کرونا وائرس سے اللہ پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے گا آج خطاب میں خصوصی طور پر مجھے یہی ساری باتیں ارز کرنی تھی امید کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر آج میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج تین شابان ہے اور تین شابان امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے آپ سب کو شہزادہ رسول امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارک کو پورے عالم اسلام کو مبارک اور حضور کے شہزادوں کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا اللہ ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے اپنے فضل و کرم سے ہم سب سر فراز فرمائے اور کرونا وائرس سے پورے عالم